چائے پی کر ہم زیارت کی سیر کے لیے نکل گئے سبی ہاؤس اور کمیشنر ہاؤچ سے ہوتے ہوئے ہم بلکل اوپر پہنچ گئے یہاں یخ تھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں سنوبر کے درخت یہاں زیادہ تنومند ہو گئے تھے کوٹھیوں کے لونوں میں سبزی مائل کرمزی رنگ کی جو گھاس لگی ہوئی تھی میں نے ایسی دل کو لبھا دینے والی نرم کومل اور خوبصورت گھاس پہلے نہیں دیکھی تھی گیندے کا مبالغے کی ہر تک بڑا اور شگفتہ پھول بھی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اوپر سے نیچے کی فضاء اور سامنے کے پہاڑوں میں سنوبر کے علامت نہ ہی سلسلے جادو کی نگری کی طرح حسین تھے اور پھر یہ کہ نیاہی تھی پرسکون ماحول تھا کاردیاظم جیسے سنجیدہ اور متین شخص نے یہ جگہ یوں ہی پسند نہیں کی تھی محکمہ سیاحت نے سیاہوں کی معلومات کے لیے ایک بورڈ پر لکھا تھا سنوبر کا یہ جنگل دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے یہ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے سوچا اس ملک میں کیا نہیں ہے اوپر جانے والی سڑک پانی کے طالعب کے پاس آ کر ختم ہو جاتی ہے دائیں بائیں کے پہاڑوں کے درمیان پکڈنڈی کی شکل میں ایک پکا راستہ آگے کو نکل جاتا ہے پانی والے طالعب کے چوکی دار نے بتایا یہ راستہ خرداری کو نکل جاتا ہے جہاں ان کا مزار ہے اسی چوکی دار کی زبانی معلوم ہوا کہ زیارت کا اصلی نام غوث گئی ہے چونکہ خرداری بابا کے مزار کو لوگ زیارت کے نام سے موصوم کرتے ہیں اس لیے آہستہ آہستہ غوث گئی کا نام بھی زیارت پڑ گیا یہ پکڈنڈی سنوبر کے درختوں کے بیچوں بیچ دور تک چلی گئی تھی اور بائیں ہاتھ کے پہاڑ کے ایک اونچے موڑ پر غائب ہو گئی تھی امتل بولی کیا ہم اس موڑ تک نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے ہم دونوں نے تائید کی موڑ تک تقریباً ایک میل کا راستہ ہم نے پیدل تے کیا لیکن یہ صاف ستھرا راستہ تھا موڑ کے اس طرف وہی پہاڑ اور سنوبر کا وہی سیاہ جنگل تقریباً ستر اسی گز نیچے دونوں پہاڑوں کی تنگ وادی میں ایک کچھی سڑک جا رہی تھی یہ بھی خرداری بابا کے مزار کو نکلتی تھی جب ہم زیارت کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں آٹھ دس آدمیوں کی کتار ملی جو بغلوں میں گھٹڑیاں لٹکا ایک خرداری بابا کی طرف جا رہے تھے یہ سب کے سب تقریباً جوان تھے مگر سب کی ڈھاڑیاں بھی تھی ان کی گنگڑالی ڈھاڑیاں انتہائی خوبصورت نہایت عالی خراش تراش اور بہت دیدہ زیب تھی ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہمارے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر یہ سب کے سب بہت احترام سے ایک طرف سمٹ کر کھڑے ہو گئے امتل کی دلچسپی محسوس کر کے میں نے ان سے بات کا آغاز کیا بھائی صاحب اگر آپ پسند کریں تو دو چار باتیں ہو جائیں ان میں سے دو چار شرمائے دو چار مسکرائے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کی داڑیاں بہت نفیس اور خوبصورت ہیں ہم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں ان میں سے چند آدمی ہنس پڑے انہی میں سے ایک نے بتایا ہمارے سارے قبیلے میں ایسی داڑیوں کا رواج ہے میں نے پوچھا آپ کونسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اسی آدمی نے جواب دیا ہم مری قبائل میں سے ہیں اچھا اچھا تو آپ مری ہیں مگر کیا آپ کی ساری نسل کی داڑیاں اسی طرح ہیں وہ ہنس پڑا ہاں کچھ ایسی ہی ہے مگر قدرتی ایسی نہیں ہوتی ہم انہیں بناتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں رات کو انہیں پنسلوں پر لپیٹ کر بانتے ہیں اور صبح بڑے احتمام سے کھول کر بٹھاتے ہیں تب ہی ایسی بنتی ہیں ہم نے خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا جب ان سے رخصت ہوئے تو وہ مڑ مڑ کر ہمیں دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے حتیٰ کے نظروں سے اوجھل ہو گئے واپس پانی کے طلاب پر پہنچے تو ہاں ایک یورپین سیاہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور ہماری طرف دیکھ رہا تھا آتف نے اسے سلام دعا کی ہمارا تعرف کر آیا تو اس نے بھی اپنا تعرف کر آیا وہ سپین کا رہنے والا تھا تقریباً سارا پاکستان گھوم چکا تھا اور اب ہندوستان جانے کا پروگرام بنا رہا تھا جب آتف نے اسے پوچھا پاکستان آپ کو کیسا لگا تو اس نے نہایت فسی جواب دیا یہ ملک نہایت برپور ملک ہے اور صحیح معنوں میں اپنا الگ کلچر رکھتا ہے شہروں کو چھوڑ دیجئے جہاں لوگ کوٹ پتلون پہنتے ہیں ہوتلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور کلبوں میں جاتے ہیں اس کے علاوہ میں جہاں بھی گیا جس علاقے میں گیا ایک مخصوص لباس ایک مخصوص زبان مخصوص ذائقی اور رہن سہن کے اپنے اپنے طریقے نئے آدمی کے لیے اس میں عجیب دلکشی اور تنوہ ہے خصوصا یورپ کے آدمی کے لیے تو یہاں قدم قدم پر تاریخ کا ورک ورک بکھرا ہوا ملتا ہے آپ کہاں کہاں گئے ہیں آتف نے پوچھا مہنجو دڑو ہڑپا ملتان لاہور ٹیکسلا پشاور مردان سواد اور خاص پر کاغان ویلی کیا بتاؤں پاکستان کا شمالی مغربی حصہ دنیا کا حسین ترین ٹکڑا ہے امتل نے پوچھا آپ نے جھیل سیف الملوک بھی دیکھی ہاں دیکھی دیکھی مگر میں اپنا رد عمل نہیں بتاؤں گا اس جھیل کے بارے میں جو بھی مجھ سے پوچھے گا میں کہوں گا خود جاؤ خود جاؤ میں اپنے سفر نامے میں بھی ہر جگہ اور ہر مقام کے بارے میں تفصیل سے لکھوں گا لیکن جھیل سیف الملوک کا ذکر آئے گا تو کچھ نہیں لکھوں گا صرف اتنا لکھوں گا کہ خود جاؤ خود جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھاؤ خدا کا تصور کون بیان کر سکتا ہے اس کا جواب سن کر امتل نے میری طرف دیکھا میں نے سیاہ سے پوچھا آپ کس مقصد کے دہر دنیا کی سیاہت کر رہے ہیں کوئی مقصد نہیں بلکل کوئی مقصد نہیں میں زندگی کے سارے کام نمٹا چکا ہوں تعلیم مکمل کی شادی کر ڈالی بچے پیدا کر لیے دولت بھی جمع کر لی اب باقی کیا رہا زندگی میں سہاد کے لیے نکلا ہوں شاید ایک دن اس سے بھی دل بھر جائے میں نے پوچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے شاید خودکشی کر لوں خودکشی گناہ ہے گناہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے انسان کے جس بات کے سامنے بند نہیں باندھنے چاہیے اسے آزادانہ عمل کی اجازت دینی چاہیے اچھائی کی طرح برائی بھی زندگی کا لازمی جز ہے ہمیں باق تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم خود نتائج اخذ کر سکیں یہ کسی منفی سوچ رکھنے والے عدیب کی لکھی ہوئی کتاب کی باتیں ہیں ہمیں سماجی فرائض سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے اور معاشرتی عداب کا احترام کرنا چاہیے نہیں نہیں اس نے سختی سے تردید کی معاشرتی عداب اور سماجی فرائض الفاظ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہم ان کی خاطر جذبات کا غلہ نہیں گھونچ سکتے اور نہ ہم جذباتی تجربے بند کر سکتے ہیں آخرم قدرتی تقاضوں کا رخ کس طرح مور سکتے ہیں عداب زندگی احساسات سے بالا کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا ایمرسن نے کہا اگر زندگی کے عداب بیکار ہیں تو شبنم کے دو قطرے بھی بیکار ہیں جو مرکزاروں کو حسن اور دلکشی عطا کرتے ہیں وہاں اس پڑھا کتاب کے حوالے تو آپ دے رہے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں ویسے شعر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں مگر اسے الفاظ تک محدود نہیں رکھنا چاہیے اسے ہر جگہ محسوس کرنا چاہیے جیسے ہمارے ایڈگیر یہ خوبصورت سنوبر کا جنگل یہ ٹھنڈی اور خنک ہوائیں یہ خوبصورت گھاٹیاں اور یہ آپ کے ساتھ حسین و جمیل لڑکی کیا ان سب میں شریعت نہیں ہے کیا یہ چیزیں جذبات سے معمود نہیں ہیں ہم اس حسن کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں ہم حیث آداب کی خاطر ان قدرتی نوازشوں سے محروم کیوں رہیں اگر یہ گناہ ہے تو ہم سے یہ گناہ ضرور سرزد ہونا چاہیے کیونکہ یہ فطری عمل ہے امت الخاموش تھی اور بنیازی اور سادگی سے باتیں سن رہی تھی میں نے سیاہ سے کہا آپ کی باتیں ٹوٹے دل کی باتیں ہیں آپ انسانی جذبات کو انسانی فرائض پر ترجی دے رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دشمن کا سپاہی آپ کے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں زبردستی گھوس آتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی حسین بہن یا آپ کی کماری بیٹی کو دیکھ کر اس کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں وہ زبردستی آپ کی بہن یا بیٹی کی عزت لوٹنا چاہتا ہے مجھے بتائیے آپ اس وقت کیا کریں گے فرس کا دامن پکڑیں گے بہن یا بیٹی کو بچائیں گے یا سپاہی کے جذباتی تقاضوں اور قدرتی فیل کو جائز سمجھ کر آنکھیں بند کر لیں گے سپینی سیاہ ایک لمحے کے لیے چکرا گیا امتل مسکرائی میں نے بات جاری رکھی میڈیئے فرینڈ میں بتاؤں آپ کیا کریں گے آپ اس آزادانہ عمل کو روکیں گے آپ کی عزت نفس آپ کی انہا جو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو ودیت ہوئی ہے اس فطری تقاضی کو غیر فطری قرار دے گا کیونکہ در حقیقت یہ فطری نہیں تھا فطری یہ اس وقت تک تھا جب تک آپ کی ذات کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا مگر جب اس سے الٹ ہوا تو یہ فطری نہ رہا اب فرض مقدم ہو گیا اور آداب زندگی لازمی ہو گے آپ سپاہی کی دھاندلی کو روکیں گے اور اس کے لیے جان دے دیں گے ہاں وہ سوچوں کے کوئے سے اُبھرا مجھے کچھ کرنا پڑے گا دھاندلی کو روکنا پڑے گا یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے جس طرح سیلاب آتے ہیں انسان اسے روکنے کے لیے بند بانتا ہے بے شک تشمن کا مقابلہ ضروری ہے کہ سہارے کھڑا تھا دیوار سے الگ ہو گیا اس نے باری باری ہم تینوں کو دیکھا یہ نئی نظر تھی پھر اس نے نیا سیگریٹ نکال کر جلایا میں نے اس سے کہا فطرت نے اگر شیر کو چیرنے پھارنے اور غالب آ جانے کی قوت عطا کی ہے تو ہرن کو چوکسی اور بھاگ نکلنے کی تراری بکشی ہے سام کے موہ میں زہر کے پیالے رکھ دیئے ہیں مگر نیولے جیسے بے ضرر جانور کے ہاتھوں مر جاتا ہے گائے کی سادگی ضرب المثل ہے مگر اس کے تھنوں سے دونت کے چشمیں پوٹتے ہیں قدرت نے ہر کمزور چیز کی خود حفاظتی کے سپاپ پیدا کر دیئے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کا قانون غلط ہے اور انسان کو آزادانہ عمل کی تائید نہیں کرنا چاہیے سپینی سیاہ نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا آپ نے مجھ پر جینے کی ذمہ داری ڈال دی ہے کم از کم اب میں اپنی مرضی سے مرنا پسند نہیں کروں گا کم از کم اب میں اپنی مرضی سے مرنا پسند نہیں کروں گا اور یہ بھی کہ اگر زندگی میں ہر کام میری منشاہ کے مطابق نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں امطلب ساختہ ہنس پڑی ہم سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا وہ بدستور ہنس رہی تھی اس نے سپینی سیاہ کی طرف دیکھا اور پھر ہستے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی ذات کے کرب سے خوف صدا ہو کر ذات کی بازیافت کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ دھر لیے گئے لیکن آپ کی بھی کیا خطہ اسیرِ اجتماع اور اسیرِ ذات دونوں کو کسی نظریے پر یقین نہیں رہا سپینی سیاہ آکے پھار پھار کر امطل کو دیکھنے لگ گیا تھا امطل نے اس کی حیرت پر کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگی ہم نے اس سے پہلے بھی جو نسبل این اور یقین قائم کیے تھے ان کی بنیاد محض فکری تھی اس لیے بودھیں نکلے فکر نے ہر صدی میں ترقی کی اور ہر دور نے نئے احساس پیدا کیے اس لیے ہم نتیجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطعی ہے میں جان گیا تھا کہ امطل میرے کیے کرائے پر پانی پھیڑ دے گی کیونکہ سپینی سیاہ کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا اور وہ ندیدوں کی طرح امطل کو دیکھ رہا تھا آپ ذات کی تلاش میں سپین سے نکلے تھے امطل نے مزید کہا لیکن ہمارے دوست نے دشمن کی سپاہی کا ڈھراوا دے کر آپ کو جینے پر آمادہ کر لیا حفاظت خود اختیاری سہی مگر آپ کو آمادہ پیکار کر دیا اور آپ کو یہ مفہوم دیا کہ آپ دھاندلی کو روک رہے ہیں دراصل یہ انسان سے انسان کی نفرت کی تبلیغ ہے سپینی سیاہ نے تازہ سگریٹ پاؤں تلے رون دیا اور خالے سے بولا آپ بات جاری رکھیں امطل ہنس پڑی بات یہ ہے میرے دوست کہ یورپ کی میکانکی زندگی مشرق کی روحانیت سے ہمیشہ مروب رہی ہے شہری زندگی کا قرب اور سنتی دور کی ناسودگی نے انسان کو مشین کا ایک پرزہ بنا دیا ہے تم مغرب کے لوگ جب اس صورتحال سے گھبراتے ہو تم مشرق کی طرف دھوتے ہو یہاں آپ کو اس جوگی کی تلاش ہوتی ہے جو ننگ دھڑنگ برفانی راتوں کا مقابلہ محض اپنی شکتی سے کرتا ہے دراصل تم اپنی ذات کی تلاش میں ہوتے ہو اس ذات کی تلاش میں جسے تم غار میں چھوڑ آئے ہو ہاں سیاہ کی آنکھیں یک بارگی چمک اٹھی ہاں شاید میں اسی کی تلاش میں ہوں لیکن لیکن میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا میں تنہا ہوں میں اکیلا یہ سفر کیسے تہ کروں گا اے معزز خاتون یہ واپسی کیوں کر ممکن ہوں گی امتل نے ایک دو لمحے اسے غور سے دیکھا پھر بولی انسان جب زمین پر پہنچایا گیا تو اس کی کوئی قومیت نہیں تھی آفیائی مسئلہ بھی درپیش نہیں تھا وہ سیدھا سادھا انسان تھا بھائی بہن سے شادی رچاتا تھا کسی اخلاقی اور تمدنی سوچ نے جنم نہیں لیا تھا صدیاں بیٹ گئی آہستہ آہستہ خدا کا تصور پیدا ہوا اور حلامی دور آیا اور دنیا مذاہب میں بٹ گئی اور قومیتوں نے جنم لیا جن لوگوں کو قومیت کے نعرے سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ اسی پر اڑ گئے مذہب اور قومیت کو زندگی کا مقصد ٹھہرایا لیکن جن لوگوں کو یہ نعرہ راست نہیں آتا تھا انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی یوں دنیا دو گرہوں میں بٹ گئی ہر گروہ دوسرے گروہ کو نیچہ دکھانے کی تک و دو میں لگ گیا اس تقابل کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا مادی ترقی میں بہت آگے نکل گئی مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ سائنسی ترقی نے انسان کو مشین کا پرزہ بنا دیا چنانچہ اب صورتحال یہ ہے اقیدت وہ تنہا ہے آپ کی طرح میری طرح میرے ساتھیوں کی طرح شہور نے اسے غار سے نکالا تھا اب شہور ہی اسے واپس غار کی طرف دھکیل رہا ہے سپینی سیاہ دم بہ خود کھڑا تھا وہ بیق وقت حیران بھی تھا رنجیدہ بھی اور خوش بھی اس کی عقیدت پندانہ نگاہیں امتل پر جمع ہوئی تھی پھر وہ آہستہ سے مگر یقین کے ساتھ بولا میں آج تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں ان میں سب سے شاندار آپ لوگ ہیں تک ان کا مفہون آٹھ سمجھاؤں یہ مقتصر سی ملاقات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی یہ سنوپر کا جنگل یہ سطح سمندر سے نو ہزار فت کی بلندی اور مشرقی آن بان کے دو البیلے جوان اور ایک دلکش بے مثل لڑکی میں اپنا سفر نامہ یہی ختم کروں گا اور اپنے بچوں کی طرف لوٹ جاؤں گا عاطف نے کہا کیا آپ نیچے ہوتل میں ہمارے ساتھ چائے پینگے ہاں ہاں بہت خوشی سے جب ہم نیچے پہنچ گئے اور ہوتل کے لان میں چائے کے ٹیبل کے اردگرد بیٹھ گئے تو سیاہ نے کہا اب ہم نو ہزار فٹ کی بلندی پر نہیں ہیں امتل نے برجستہ جواب دیا لیکن بہرحال آپ بلندی پر ہیں فیکٹریوں کے دھویں سے دور اور کارخانوں کی چمنیوں سے اونچے سیاہ ہنس پڑا اور بہت خوش ہوا انٹیلیکچل انٹیلیکچل کاش مجھے زندگی میں ایسی کمپنی نصیب ہوتی پھر شاید یہ زندگی اتنی دوبر نہ ہوتی امتل بھی ہتنے لگی یہ الفاظ کا سکون ہے لفاظی سے دھوکہ نہ کھائیے چند دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ راز بھی آپ پر کھل جائے گا کہ ہمارے دلوں کی طرح ہمارے الفاظ بھی معنی سے خالی ہیں امدہ سپینی سیاہ جذبے سے بولا مگر آپ کے الفاظ مجھے معصوم بچے کے بوسوں کی طرح تسکین پہنچا رہی ہیں پھر بھی اگر آپ کی رفاقت میں کسی طرح کا خدشہ موجود ہے تو میں اس ملاقات کو یہی ختم کر دوں گا تاکہ ان مختصر مگر حسین اور قیمتی لمحوں کی یادیں میں اپنے ساتھ لے جا سکوں چائے آگئی تھی گرم گرم چائے نے ہمیں بہت تقویت پہنچائی موسیقی